پی پی گنھ تھانا چھت میں ایک مہلہ کی لاش ملنے سے علاقے میں سنسنی مجھ گئی مہلہ کی لاش تھانا چھت کے مانی رام بندے پر ایک ٹین کے بکسے میں پڑی ملی بکسے کو کسی گرامیر نے دیکھا جس کے بعد اس کی جانکاری پولیس کو دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے لاش کو اپنے قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا پولیس کے مطابق مہلہ کے شناخت نہیں ہو سکی ہے مہلہ کے شریر پر کہیں بھی چوٹ کے نشان نہیں ملے ہیں آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ اس کی ہتیاں دنگ گھٹنے سے ہوئی ہے دراصل گروہار کی صبح گرامیروں نے بندے پر جھاڑیوں میں ٹین کیا بکسہ پڑا دیکھا تو انہیں شک ہوا گرامیروں نے پولیس کو اس کی سوچنا دی موقع پر پہنچی اسپی نارس ارون پانڈے اور پولیس نے بکسہ کھلوایا تو اس میں مہلہ کی لاش ملی لاش دیکھ کر پولیس بھی حیرت نے پڑ گئی مہلہ کی قریب عمر قریب 30 سے 32 سال کے بیچ بتائی جا رہی ہے مہلہ کے ہاتھ پر گودنا گودا ہوا ہے اس سمبند میں اسپی نارس ارون پانڈے نے بتایا کہ مہلہ کی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی ہے انہوں نے بتایا کہ پرثم درشتیا ایسا لگ رہا ہے کہ مہلہ کی گرہ دابا کر ہتیا کی گئی ہے لاش کے پاس سے کچھ کپڑے اور سامان ملے ہیں مہلہ کے شوکی شناخت کا پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم جانج کے بعد ہی کسی تتھ پر پہنچا جا سکتا ہے پولیس نے لاش کے پاس سے منگل سوت شرنگار کا سامان برامت کیا ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اسپی نارس ارون پانڈے نے کہا نارس ارون پانڈز کی گئی بتا ہے موسیقا 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 باکس کے پاس یہ تھیلہ تھا جس میں سے کچھ مہیلہ سے سمجھلی سامان برامت ہو گیا ہے اس کا محبول ستر فائل شکر چلوہ تاول اور ہم نے گلریہ کو بلایا تھا لیکن وہی موقع پر یہ نردائی تو کہا کہ یہ پیپی گن کے چھتر ہے اور پیپی گن میں یہ مقدم لگے کروئی کی جا رہے ہیں تو کتران زیادہ موقع پر موقع پر نیرکشن کیا گیا ہے اور آوشک دیسا نردیس دیے گا ہے